فیروز خان اور علیز سلطان کے درمیان صلح اداکار فیروز خان اور ان کے سابقہ اہلیہ علیز سلطان کے درمیان بچوں کے معاملے پر صلح ہو گئی کراچی فیملی کورٹ میں سماعت کے دوران صلح نامے کے مطابق بیٹا سلطان باپ اور بیٹی فاطمہ ماں کے پاس رہے گی اس کے علاوہ دونوں کو اپنے بچوں سے کسی بھی وقت ملنے فون کال اور ویڈیو کال کی بھی اجازت ہو گی رپورٹ کے مطابق بیٹے کے تمام اخراجات فیروز خان کے ذمہ ہوں گے جبکہ بیٹی کے سکول فیس، میڈیکل بلڈز اور ہر ماہ کے خرچے بھی فیروز خان کے ہی ذمہ ہوں گے بولیوڈ کے ستارے اتر گے سیاست کے میدان میں بھارتی میڈیا کے مطابق بولیوڈ اداکارہ کنگنا رناوت بھارت میں انیس اپریل دو ہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات میں بی جے پی الیکشن لڑ کر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرنے والی ہیں جبکہ اس بات کی تصدیق اداکارہ نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بی جے پی کی جانب سے ٹکٹ ملنے پر پارٹی کا شکریہ ادا کر کے اور اس سے ایک عزاز قرار دے کر کیا جبکہ معروف بھارتی اداکار و کومیڈین گوویندہ مبینہ طور پر بھارت کی انتہا پسند پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کے خوش مند ہے بولیوڈ اداکارہ تابسی پننوں نے چھپ کر شادی کر لی بھارتی میڈیا کے مطابق بولیوڈ اداکارہ تابسی پننوں نے اپنی بائی فرینڈ اور بیڈمنٹن کھلاری میں تھیاس بو سے خاموشی سے شادی کر لی میڈیا کے مطابق شادی میں صرف قریبی رشتدار اور انڈسٹری کے چند خصوصی فنکار شامل تھے جبکہ میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اداکارہ جلد ہی اپنے ساتھی اداکاروں کے لیے اپنی شادی کی دعوت کا احتمام کریں گی بابا صدیقی کی گرینڈ افطار پارٹی ہر سال ماہ رمضان میں بھارت میں بابا صدیقی کی طرف سے بولیوڈ کے ستاروں کے لیے افطار کی دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں شو بیز کے نامور ستارے شرکت کرتے ہیں اور اس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے اس سال بھی اتوار کو بابا صدیقی کی جانب سے معروف شخصیات کے لیے افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں سلمان خان، عمران حاشمی، ہما کریشی، پریٹی زنطا، زرین خان، پلک تیواری، شلپا شیٹھی، صدھاند، چترویدی، منور فاروقی، گوہر خان، کرن سنگھ گروور اور دیگر فرنکاروں نے شرکت کی دم والے پانی کا کمال جویریہ سعود کا تنس 23 مارچ 2024 کو منقت کی گئے سیول عزازی اوارڈ کی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو صدارتی سیول اوارڈ سے نوازا گیا جس میں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی قوالو گلوکار راحت فتح علی خان کو حلال امتیاز سے نواز دیا گیا جس کے بعد وہ تنقید کی زد میں آگئے ادھاکار جویریہ سعود نے بھی انہیں آرے ہاتھوں لیا اور گلوکار کو دم والا پانی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ بابا جی کا پڑھا ہوا پانی کام آ گیا